بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فنکشن انسی فروگرامنگ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے فنکشن انسی فروگرامنگ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں افنکشن is a block statement that perform a specific task یعنی ہمارے پاس فنکشن بیسکلی ایک block statement ہوتا ہے جو ایک specific task perform کرتا ہے block statement سے کیا مراد ہے block statement بیسکلی ہمارے پاس جب پروگرامنگ میں brackets ہوتے ہیں کر لی اس کے درمیان جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ سارا ایک block statement ہوتا ہے پر ایگزیمپل یہ ایک bracket پھر اس کے بعد یہاں ایک bracket اس کے درمیان جو کچھ بھی ہو تو وہ ہمارے پاس ایک block بن جاتا ہے تو اس کو block statement ہی کہتے ہیں let's say you are writing a C program and you need to perform a same task in that program more than once in such a case you have two options یعنی ہمارے پاس اگر ہم پروگرام لکھتے ہیں اور اگر ہم اس میں ایک block statement یعنی ایک statement بار بار لکھتے ہیں بار بار لکھتے ہیں تو اس کو evite کرنے کے لیے ہمارے پاس پانکشن پانکشن صرف ایک بار لکھنے سے ہمارا کام چلتا ہے اگر ہم پانکشن کا استعمال کرتے ہیں create a function to perform their task and just call it every time you need to perform their task اور بس صرف اس کو ہم پانکشن کے ذریعے کال کرتے ہیں اس statement کو تو یہ ہمارے پاس پانکشن ہمارا کام آسان کرتا ہے نمبر ون to improve the readability یعنی ہم اس code کو آسانی سے read کر سکتے ہیں جس میں پانکشن استعمال ہوتے ہیں نمبر ٹو improve the readability of the code یعنی ہم اس میں اس code کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں پروگرام میں یعنی پانکشن کی true ہم ایک code کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں debugging of the code ہم اگر پروگرام میں ہم پانکشن کے استعمال کرتے ہیں تو اس پروگرام میں اگر ہم غلطیاں نکالتے ہیں یعنی mistake کیے ہیں تو وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں نمبر پور reduce the size of the code ہم ایک لمبے بغیر پانکشن کے استعمال سے ہمارے پاس پروگرام بہت لمبہ ہوتا ہے تو پانکشن کے true ہمارے size پروگرام کے اسعمال ہوتا ہے تو یہ ہو گئے properties function there are two types of functions in c programming standard user dependent function standard library function standard library function built in function in c program یعنی یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود یعنی controller جو پانکشن کٹرولر جانتے ہیں تو یہ ہمارے پاس printf scanf clr acr clear screen get ch اور اس کے الاؤوہ بھی بہت سے standard library function ہے اب ہمارے پاس user depend function ہے user depend function وہ ہے جو ہم اپنے سے بناتے ہیں یعنی ہم بناتے ہیں وہ function تو یہ ہمارے پاس you can also create function is for your need such function created by the user are known as user depend function پانکشن 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 میں نے لکھائے اسے آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی اب ہمارے پاس اس کے علاوہ دیکھو اس کو skip کر لو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر پانکشن موجود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے main main تقریباً ہر پانکشن پانکشن اب اگر ہم اس اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ دیکھو اگر ہمیں کہہ دے کہ ایک number یعنی دو number 8 کرو اور دوسرے کہتے کہ یعنی دو number subtract کرو تو اس طرح کے پروگرام بنانے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں یہ ہم نے 8 کی statement لکھ لیے یہ subtract کی ہم نے جو coding ہے وہ لکھ لیے یہ add کی coding یہ subtract کی coding اگر ہم function کا استعمال نہیں کرتے تو ہمارے پاس اگر ہم پروگرام 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 دوبارہ اگر use کرتے ہیں add subtract تو ہم اس پروگرام کو دوبارہ یعنی اس coding کو دوبارہ لکھتے تھے اگر ہم function کا استعمال کرتے تو اس کو پس ایک بار لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس اگر ہم اس میں function کا استعمال کرتے تو یہ ہم جہاں بھی use کر سکتے پروگرام میں تو وہاں use کر سکتے ہیں اب ہم اس کو function کس طرح دیں گے یعنی پہلے اس کا نام دیں گے جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس add اس کا نام ہے اور sub اس کا نام ہے اب یہ add ہمارے پاس کیا ہے function depend اور یہ سب بھی ہمارے پاس function depend ہے اور دوسرا ہمارے پاس اگر ہم اس کو کہاں بھی use کرتے ہے اس coding کو اور اس coding کو تو ہم صرف اس کا نام وہاں mention کر لیں گے یعنی اب ہم یہاں پار اگزیمپل یہاں ہم اس کی coding یہاں use کرتے ہے تو ہم نے صرف یہاں جو function depend یعنی name دیا ہے اس کو ہم نے صرف اوپر کیا کیا ہے function call کیا اس کو کیا کہتے function call اور سب کو بھی ہم نے function call کیا تو یہ ہمارے پاس basically جب ہم نے کوڈنگ لکھ لیا اس کا نام دیا اور نام ہمارے پاس یعنی ہم نے جو نام دیا اس کے بعد ضروری یہ پرانتسز لگاؤ گیا یہ نام ہو گیا اب ہم اس کوڈ کو جہاں بھی use کرتے ہے تو function depend جو name ہے اس کو ہم جہاں بھی use کرتے تو یہ کوڈ ہمارے پاس ہے پروگرام میں ہم صرف اب اس کی نام use کریں گے اب اگر ہم یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہمارے پاس function ہے وہ CLR CR ہے clear screen یہ ہمارے پاس ہے standard library function یعنی یہ ہمارے پاس built in function ہے جو پہلے سے تقریبا corridor جانتا ہے اور اب یہ دونوں function خود بنائیں یہ ہے user depend function تو یہ ہو گیا the end please like share and subscribe اور سلام